آپ میں سے بہت سے دوست جانتے ہوگے کہ کچھ دنوں سے بلڈنگ میٹریل کے جو ریٹ ہے وہ کم ہو رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنا تین مرلے کا سنگل سٹوری گھر تعمیر کروانا چاہتے ہو اس پر آپ کا ٹوٹل کتنا خرچ ہوگا جو بلڈنگ میٹریل کے تازہ ترین ریٹ ہے اس کے حساب سے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زاہد نواز اور آپ یوٹیوب پر میرا چینل دیکھ رہے ہیں زیڈہ سٹریڈر دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آج کا دن آپ کے لیے اور میرے لیے خیر و برکت کا دن بنا دے آمین سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹو کی اٹھائیس ہزار ہماری انٹیں لنگے گی تین مرلہ کے سنگل سٹوری گھر پر انٹو کا جو تازہ ترین ریٹ ہے ڈیفرنٹ ایریا میں ڈیفرنٹ ریٹ چل رہا ہے دس ہزار سے لے کر چودہ ہزار پہ میں ایک ہزار انٹ مل جاتی ہے ہم نے اٹھائیس ہزار کو تیرہ ہزار سے ملٹی پلائی کیا تین لاکھ چو سٹھ ہزار کی آپ کی انٹیں آ جائیں گی یہ جو انٹیں ہیں دوستو اگر آپ کے گھر کے جو فاؤنڈیشن ہوتے ہیں اگر وہ زیادہ گہر ہیں تو دو تین ہزار انٹ زیادہ بھی لگ سکتی ہے اگر آپ کی گھر کی بنیادیں زیادہ گہری نہیں ہے تو دو تین ہزار اس میں سے انٹ کم بھی لگ سکتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے بجر کی آپ روڑی بھی بولتے ہو جب ہم اپنے گھر کی بنیادیں شروع کریں گے تو اس پر آپ کا پچیس ہزار خرچہ ہو جائے گا یہ جو بجر ہے دوستو جب ہم اپنے گھر کا فرش کچھا کریں گے اس میں بھی آپ کا کام آ جائے گا ریت کے ہمارے دو ڈمپر لگیں گے تیس ہزار پہ میں ایک ڈمپر مل رہا ہے ساٹھ ہزار کی آپ کی ریت آ جائے گی بجری دوستو ہماری لگے گی پانچ سو کیوبک فٹ شات کے لنٹر کے لیے جو ہم ڈی پی سی میں ڈالیں گے یا دور کے اوپر جو بیم ڈلتا ہے اس میں آپ کی پانچ سو کیوبک فٹ بجری لگے گی ایک سو دس روپے میں ایک کیوبک فٹ بجری کا مل رہا ہے پچپن ہزار کی آپ کی بجری آ جائے گی سیمٹ کے ہمارے لگیں گے دو سو نوے بیگ ایک ہزار پیسے لے کر ایک ہزار پچاس روپے میں سیمٹ کا ایک بیگ مل رہا ہے ہم نے دو سو نوے کو ایک ہزار پچاس سے ملٹی پلائی کیا تین لاکھ دس ہزار کا آپ کا سیمٹ آ جائے گا یہ جو سیمٹ ہے اس سے آپ کا گھر پلستر بھی ہو جائے گا آپ کے گھر کی چنائی بھی ہو جائے گی اس کے بعد چھت کے لنٹر میں بھی اور نیچے جو ہم فرش بنائیں گے مکمل انشاءاللہ یہ آپ کا سیمٹ پورا ہو جائے گا دوستو بات کر لیتے ہیں سریعہ کی میں آپ کو پہلے چھت میں جو سریعہ استعمال ہوگا اس کا بتاتا ہوں جو ڈی پی سی میں اور دیواروں میں ہم سریعہ یوز کریں گے اس کا آپ کو علیہ دفت ہوں گا آپ کے چھت کے لنٹر پر لگے گا آٹھ سو پچاس کلو دو سو دس روپے میں ایک کلو سریعہ مل رہا ہے آٹھ سو پچاس کو دو سو دس سے ملٹی پلائی کریں ایک لاکھ اسی ہزار کا آپ کا سریعہ آ جائے گا یہ جو سریعہ ہے آپ کے چھت کے لنٹر میں یوز ہوگا اور سیڈی کا جو کنکریٹ رہتا ہے اس میں بھی یہ کام آ جائے گا ڈی پی سی میں جو سریعہ ڈالتے ہیں کچھ لوگ ڈی پی سی میں سریعہ نہیں ڈالتے ہیں اگر آپ بھی ڈی پی سی میں سریعہ ڈالنا چاہتے ہو یا دیواروں میں بیم دینا چاہتے ہو آپ کا تین سو گے جی یہ سریعہ لگے گا ساٹھ ہزار کا آپ کا یہ سریعہ آ جائے گا مصری کی بات کرتے ہیں چار سو روپے سے لے کر چار سو پچاس روپے لیبر کا ریٹ چل رہا ہے پورے پاکستان میں ایک سکیر فٹ کا ہمارا جو ایریا ہے تین مرلے کا تریباً آٹھ سو سولہ سکیر فٹ ایریا بنتا ہے آٹھ سو سولہ کو ہم نے چار سو پچاس سے ملٹی پلائی کیا تین لاکھ ستر ہزار آپ کا لیبر پر خرچائیں گا یہ جو خرچہ ہے آپ کے ایریا وائز کم یا زیادہ ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں ایک ریٹ فکس نہیں رہتا لیبر کا جب ہمارے گھرت کی فاؤنڈیشن بن جائیں گے تو اس کے اندر ہم مٹی کی بھرتی کریں گے گھسو بھی لوگ بولتے ہیں آپ کا چالیس ہزار اس پر خرچہ آ جائے گا اس کے بعد چوکاٹ کی بات کرتے ہیں ہمارا جو تین مرلے کا گھر ہے دوستو اگر اس کا میپ دیکھا جائے تو اس میں دو بیڈ روم بن جائیں گے ویڈ ایچ بات اور ساتھ میں ایک ڈائنگ روم بن جائے گا اور ہمارا جو کچن ہے وہ اوپن رہے گا اس میں ہمیں چوکاٹ کی ضرورت پڑے گی تین بڑی چوکاٹ ہوں گی دو چھوٹی چوکاٹ ٹوائلٹ کے لیے پندرہ ہزار پہ میں ایک چوکاٹ اچھے والی بن رہی ہے جستی چادر کی تو آپ کا پنجھتر ہزار اس پر خرچہ ہو جائے گا اس کے اندر جو ہم دور بنائیں گے وہ پلائی وڈ کے ہم نے دور شامل کی ہیں دس ہزار سے لے کر بارہ ہزار پہ میں ایک دور بن جائے گا ہم نے پلائی وڈ والے دور شامل کی ہیں پانچ اس پر آپ کا ایک لاکھ خرچہ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہمارے گھر کا مین گیٹ رہے گا ایک لاکھ رپیس پر خرچہ ہو جائے گا اب دوستو بات کرتے ہیں پانی کی فٹنگ میں جو پی وی سی پائپ یا یو پی وی سی پائپ اور ہمارا جو ٹوائلٹ سیٹ رہے گی یا ساتھ میں بیسن وغیرہ شاور سیٹ سنک وہ کمل جو ہماری پانی کی فٹنگ ہے تین مرلہ کے گھر میں اس پر آپ کا دو لاکھ پچاس ہزار خرچہ ہو جائے گا جد پلمبر مزدوری الیکٹیشن کی کاسٹ بھی آپ کی دو لاکھ پچاس ہزار آ جائے گی اس میں آپ کی لائٹس بھی شامل ہیں بجلی کی وائر بھی اور جو سوچ بورڈ وغیرہ مکمل اس میں فین وغیرہ شامل نہیں ہے الیکٹیشن کی مزدوری سمیت آپ کا دو لاکھ پچاس ہزار اس پر خرچہ ہو جائے گا چھت کے اوپر اگر آپ نے ٹائل لگوانے ہے تو آپ کا پچیس ہزار اس پر خرچ ہو جائے گا دو ہزار ٹائل لگتے ہیں چھت کے فرج پر اگر آپ ماربل لگوانا چاہو تو طریباً آپ کا پچاس ہزار اس پر خرچ آئے گا ایلمونیم کے دوستو ہماری تین ونڈو لگیں گی تین روم ہیں ہمارے تو طریباً بیس ہزار پہ میں ایک ونڈو تجار ہو رہی ہے ساٹھ ہزار آپ کا اس پر خرچ آ جائے گا سیفٹی گریل جو ونڈو کے اندر جہاں باہر ہم لگوائیں گے پینٹالیس ہزار آپ کا اس پر خرچ ہو جائے گا بارہ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار پہ میں ایک سیفٹی گریل اچھے والی تجار ہو رہی ہے اس کے بعد سیڈی کے اوپر ماربل یا ساتھ میں جو سٹیل کی ریلنگ لگتی ہے آپ کا ایک لاکھ رپیس پر خرچ آ جائے گا فلور کا جو ماربل ہے ستر پہ پار سکیر فٹ مل رہا ہے اگر آپ لینا چاہتے ہو سنی وائٹ زیبرا ٹیویرہ یا بادل ماربل یہ جو چار پانچ ماربل ہے ساٹھ رپیس لے کر ستر پہ میں ایک سکیر فٹ مل جاتا ہے آپ کا آٹھ سو پچاس سکیر فٹ ماربل لگے گا تین مرلہ کے فلور پر ساٹھ ہزار آپ کا اس پر خرچ آ جائے گا جب ہمارا ماربل لگ جائے گا اس کی پالش پر آپ کا تیس ہزار خرچ آ جائے گا ہمارے جو دو ٹوائلٹ ہیں اور ایک کچن جو اپن ہے اس میں سرامک سٹائل پر آپ کا ایک لاکھ خرچہ ہو جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو جب ہمارا گھر تیار ہو جائے گا اگر ہم اس کو پینٹ کروانا چاہتے ہیں تو تریباً ایک لاکھ ستر ہزار خرچہ آتا ہے تین مرلہ کے گھر کو اندر سے پینٹ اور باہر سے ویدر شیٹ کروانے پر ہم نے اس میں ایک لاکھ روپیہ شامل کی ہے آپ کے تین روم میں پی وی سی پینل لگ جائیں گے یا اگر آپ نے وال پیپر لگوانا ہے تو پھر آپ کا یہ خرچہ اور کم ہو سکتا ہے اس سارے ٹوٹل میں ہم نے شٹرنگ کا جو خرچہ ہے وہ شامل نہیں کیا کیونکہ جس ٹھیک دار کو آپ اپنے گھر کا ٹھیکہ دوگے اس نے شٹرنگ کی پیمٹ کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے خود پیمٹ کرنی ہے تو تریباً پچاس ہزار یہ آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے شٹرنگ کی مزدوری پر ان سب کا ٹوٹل کریں تجھے دوستو بنتا ہے ستائیس لاکھ روپے ستائیس لاکھ آپ کا خرچہ ہوگا تین مرلا سنگل سٹوری گھر انشاءاللہ آپ کا مکمل ہو جائے گا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے گا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سا خیان رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ